حیاء دنیا اگر نیتا نہیں ہوتے تو یوں برباد نہ ہوتے کیا بات ہے آج کیا بات کہی لطا ہے جی بہت بہت شکریہ اور ایک نظر ہیلو دوستو نمسکار آب آب اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کا ویلکم ہے آپ کے اپنے چینل آبازیسک میں اور دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ہندوستان کی جانی مانی مسہور سائرہ محترمہ لطا حیاء صاحبہ دوستو میں جانتا ہوں آپ لوگ ان کے انداز سے محبت کرتے ہیں ان کے آواز سے محبت کرتے ہیں کتنا بہترین کلام وہ اپنے لہجے میں بیان کرتے ہیں تو دوستو آئیے بینہ دیری کیے ہوئے سنتے ہیں لطا حیاء صاحبہ کو اور باتیں وغیرہ کریں گے بعد میں آئے دوستو اوف وہ شخص کتنا بولتا ہے اوف وہ شخص کتنا بولتا ہے اب اس سے خوف سائرہ رکھا ہے اوف وہ شخص کتنا بولتا ہے اب اس سے خوف سا آنے لگا ہے دیکھئے اگر فیرون کبکہ مر چکا ہے اگر فیرون کبکہ مر چکا ہے تو پھر یہ سامنے کیسے کھڑا ہے بہت اچھے بہت اگر فیرون کبکہ مر چکا ہے تو پھر یہ سامنے کیسے کھڑا ہے یہ سوچا تھا کہ سب اچھا ہی ہوگا یہ سوچا تھا کہ سب اچھا ہی ہوگا یہ اچھا ہے برا پھر کیا بہتا ہے یہ سوچا تھا کہ سب اچھا ہی ہوگا یہ اچھا ہے برا پھر کیا بھلا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہونا تھا وہ جس کے ہاتھ میں ہونا تھا مقدر سے سکندر ہو گیا ہے جس کے ہاتھ میں ہونا تھا مقدر سے سکندر ہو گیا ہے اور ابھی دجال کا آنا ہے باقی کیا بات ہے ابھی دجال کا آنا ہے باقی ابھی کیوں ظلم اتنا با گیا ہے ابھی دجال کا آنا ہے باقی ابھی کیوں ظلم اتنا بڑھ گیا ہے اسے کا فکر گھر اور اہلِ گھر کی اسے کا فکر گھر اور اہلِ گھر کی جو دنیا بھر میں ڈولا گھومتا ہے اسے کا فکر گھر اور اہلِ گھر کی جو دنیا بھر میں ڈولا گھومتا ہے کبھی جنگل میں جو ہوتا رہا ہے کبھی جنگل میں جو ہوتا رہا ہے وہ سب تو شہر میں اب ہو رہا ہے کبھی کبھی جنگل میں جو ہوتا رہا ہے وہ سب تو شہر میں اب ہو رہا ہے میں جب جب سوچتی ہوں اس کو تو پھر میں جب جب سوچتی ہوں اس کو تو پھر حیاء سے سر میرا جھنے لگا ہے وہ شخص کتنا بولتا ہے اب اس سے خوف سا آنے کے لئے کیا کہنے ایک نظم نفرتوں کے دور میں سناؤں گی لیکن اس سے قبل یہ بھی کہنا جاؤں گی کہ ذمہ دار ہم لوگ بھی ہیں ہماری طبعہی کے تین چار اشار آپ تو سناؤ رہی ہوں کہ خدا کی راہ پر چلتے تو یوں برباد نہ ہوتے خدا کی راہ پر چلتے تو یوں برباد نہ ہوتے اگر پھر قوم نہ بٹتے تو یوں برباد نہ ہوتے کیا جندہ سے رہا ہے تو یوں برباد نہ ہوتے خدا کی ایک رسی کو پکڑ کر ساتھ جو چلتے تو شیطان راج نہ کرتے تو یوں برباد نہ ہوتے تو شیطان راج نہ کرتے تو یوں برباد نہ ہوتے ہمارے ایک ہی ماں باپ آدم اور ہوا تھے ہمارے ایک ہی ماں باپ آدم اور ہوا تھے یہ دھرمو ذات نہ ہوتے تو یوں برباد نہ ہوتے یہ دھرمو ذات نہ ہوتے تو یوں برباد نہ ہوتے اور دیکھئے آخری آپ کو سب سے بڑی وجہ بتا رہی ہوں یہ دھرمو ذات نہ ہوتے تو یوں برباد نہ ہوتے یہ دنیا چار دن کی ہے تو پھر کیوں قتل خونے زی یہ دنیا چار دن کی ہے تو پھر کیوں قتل خونے زی فقط اتنا سمجھ لیتے تو یوں برباد نہ ہوتے فقط اتنا سمجھ لیتے تو یوں برباد نہ ہوتے اور مقتل دیکھئے سبھی کا حق ہے دنیا پہ سبھی کی ہے حیاء دنیا سبھی کا حق ہے دنیا پہ سبھی کی ہے حیاء دنیا اگر نیتا نہیں ہوتے تو یوں برباد نہ ہوتے چاہاں بات ہے چاہاں بات کہی لتا ہے بہت بہت شکریہ اور ایک نظم دیکھئے نیتا صرف سیاستدار نہیں ہوتا کسی بھی اندولن کی کسی بھی بات کی نمائندگی کرنے والا بھی نیتا ہوتا ہے آپ غلط بات کی کرو یا صحیح بات کی کرو ابھی ہمارے نیتا یہ ہیں مشاعرے کیوں گے ہیں تو نیتا کوئی بھی ہو سکتا نیتا سے سیاست یہ الگ بات ہے کہ سیاست میں بیٹھے نیتا غلط ہے عدوی نیتا اچھا میں لتا صاحبہ صرف یہ کہوں گا کہ وہ دن بھر کچھ نہیں کرتے ہیں میں آرام کرتا ہوں وہ دن بھر کچھ نہیں کرتے ہیں میں آرام کرتا ہوں وہ اپنا کام کرتے ہیں میں اپنا کام کرتا ہوں دیکھئے اے غزل کیوں گیوں میں خواہ دیں ہیں تو میں ضرور اے غزل کے چند اشار سنا رہی ہوں جی لتا ہے ایک ایک شعر کے لیے کیونکہ عورت جو ہے وہ ہر بات پہ نظر رکھتی اور صلح دیتی ہے مرنہ تو آدمی عورت دونوں کا حق ہے دنیا پہ دونوں سے مل کے دنیا چلتی ہے لیکن عورت صرف وہاں جا کے عظیم ہو جاتی ہے کہ وہ سب کا سوچتی ہے سب کا کرتی ہے ایک عورت سر پہ نظر رکھتی ہے تو بات کہہ رہی ہوں کہ بہت مصروف ہیں بھائی بہن مشکل سے ملتے ہیں بہت مصروف ہیں بھائی بہن مشکل سے ملتے ہیں غنیمت ہے کہ ہم ماں باپ کی برسی پہ ملتے ہیں بہت مصروف ہیں بھائی بہن مشکل سے ملتے ہیں غنیمت ہے کہ ہم ماں باپ کی برسی پہ ملتے ہیں اگر تیوہار نہ ہوتے ملاقاتیں نہیں ہوتی اگر تیوہار نہ ہوتے ملاقاتیں نہیں ہوتی تو اب رسمن ہی رسموں کو نبھاتے پھرتے ملتے ہیں اگر تیوہار نہ ہوتے ملاقاتیں نہیں ہوتی تو اب رسمن ہی رسموں کو نبھاتے پھرتے ملتے ہیں جس شیئر کے لئے غزل آپ تک پہنچاریوں کی بینا پوچھے کسی کے گھر چلے جانا ہے بے آہا بنا پوچھے کسی کے گھر چلے جانا ہے بے عدبی تو اب ماں باپ بیٹوں سے اجازت لے کے ملتے ہیں باں 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 بنا پوچھے بنا پوچھے کسی کے گھر چلے جانا ہے بے عدبی تو اب ماں باپ بیٹوں سے اجازت لے کے ملتے ہیں اور یہ میری بہت سی بہنیں بیٹھیں کہ بچھڑ کر تم سے سچ بولوں تو میں بے حد سکوں سے ہوں بچھڑ کر تم سے سچ بولوں تو میں بے حد سکوں سے ہوں میں لے کر کئی تم جیسے ملتے ہیں بچھڑ کر تم سے سچ بولو تو میں بے حسکوں سے ہوں یوں پنجرہ ہاتھ میں لے کر کئی تم جیسے ملتے ہیں اور یہ چھوڑو میم کا موسم محبت موت مایوسی یہ چھوڑو اپنی ممبئی کے نام کردی ہو اسی شہر جاتی ہو یہ چھوڑو میم کا موسم محبت موت مایوسی تیری محفل میں اب اردو سے تھوڑا ہٹ کے اور اسے فیشن کہوں یا میں حیاء سے دشمنی بولوں یہ کپڑے جسم سے جیسے عداوت کرتے ملتے ہیں اب ایک نظم آپ تک سنا رہی ہوں سنانا تو کچھ اور چاہ رہی تھی لیکن اتنے نفرتوں کے دور میں کوئی تو ہو جو ہٹ کے بات کرے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ نہیں کرتا مہا میں ایک بات کر رہی ہوں کہ جہاں ازان خود بود پرست لوگ بود کو توڑ رہے ہیں خود بود پرست لوگ بودوں کو توڑ رہے ہیں اپنے ہمارے جو آئیڈیل رہے ہیں ان کو توڑ رہے ہیں تو ازان پر پابندی لگانا تو بہت دور کی بات ہے ہم جس ہندوستان میں بڑے ہوئے ہیں جہاں ازان اور آرتی کی آواز سن کے ہمیں اچھا لگتا تھا ہماری نین کھلتی تھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے سکون ملتا تھا وہاں پر جب پابندیوں کی بات آتی ہے تب میں نے ایک نظم کہی ہے اور میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے اسلام کی نظم کہی مجھ پر بہت سارے الزامات لگے میں جب آپ لوگوں کی بات کرتی ہوں مجھ پر بہت سارے الزامات لگے مجھے کوئی بھی یقین جانیے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ایموشنلی جس کو بلیک میل کہتے ہیں مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو بلیک میل کرنے کی آپ کی محبتیں میرے حق میں میرے نصیب میں بہت اور انشاءاللہ جب تک حیات رہے گی ملتے رہے گی میں آج یہاں سے یہ آناؤنس کر رہی ہوں کہ جس ہندوستان میں ایک نیتہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف ہندو ہوں فقر ہندو ہونے پہ میں عید نہیں بناتا وہاں ایک ہندوستان یہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ اگر میری حیات رہی تو میں ایک مسجد بنوانے اور جب یہ ہوا تب میرے دل میں آیا اور نہیں ہوئی تو مجھ سے جو کنٹریبوشن ہوگا وہ انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گی میرے بس میں جتنا بھی ہوا مرنے سے پہلے قبل ایک بار یہ کام ضرور کریں یہ میرا جواب ہوگا اب میں ایک بات کہہ رہی ہوں اور یقین جانے میں یہ کئی بھی بات آپ لوگوں کی محبتیں لینے کے لئے نہیں کہہ رہی یہ بات میرے دل سے نکلی ہے میں جو بھی کہتی ہوں میں نے اپنا تعروف بھی کروایا تھا کہ نام حیاء ہے میرا لوگوں کی حائے سے ڈرتی ہوں ہیلو تو اچھا لگتا ہے پر بائے سے ڈرتی ہوں حق گوئی سے خوف نہیں ہے اسی لئے سچ کہتی ہوں پہلے چاہت سے ڈرتی تھی اب چائے سے ڈرتی ہوں پہلے چاہت سے ڈرتی تھی اب چائے سے ڈرتی ہوں جو دل کہتا ہے کہتی ہوں تم اپنی اپنی سوچو جو دل کہتا ہے کہتی ہوں تم اپنی اپنی سوچو شیر و سخن پہ میں استادوں کی رائے سے ڈرتی ہوں اور اب تو اس کا نام بھی لوں تو یہ طبیعت گھبراتی ہے اب تو اس کا نام بھی لوں تو یہ طبیعت گھبراتی ہے رستے میں بھی دیکھ جائے تو میں گائے سے ڈرتی ہوں رستے میں بھی دیکھ جائے تو میں گائے سے ڈرتی ہوں رستے میں بھی دیکھ جائے تو میں گائے سے ڈرتی ہوں اب ایک نظم آپ تک سنا رہے ہیں کچھ اور سنانا چاہتی ہے وہی تو میں کہہ رہے ہوں یہ سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے ہم تو سمجھے رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ قیامت ہے یہ بھی تو آثار قیامت کے اے حیاء جاہل اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے یہ ہے سنیے گا یہ بھی تو ہیں آثار قیامت کے اے حیاء جاہل اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے واہ کیا سچا سرکہ ہے سنیے گا ابھی تلک تو یہی سنا تھا بڑی سیاست گندی لیکن اب ایسا لگتا ہے یہ بالکل ہی اندھی ہے خوب بولتی ہے لیکن آنکھوں پر کالا چشمہ ہے ایک ہاتھ میں لڈو ہے اور دوجہ ہاتھ تمنچہ ہے اگر یہ مسلم عورت کے حقی آواز اٹھاتی ہے پر نجیب پیلو کی امی نظر نہیں کیوں آتی ہے کتنی سازش کر لے انسان اس کی پلاننگ بہتر ہے کتنی سازش کر لے انسان اس کی پلاننگ بہتر ہے ازا یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے ازا یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے ازا یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے آنکھیں اندھی ہو یا نہ ہو دل تو ان کا اندھا ہے اسی لیے سب کو بھڑکانا ان کا گورک دھندہ ہے مسجد سے آتی آوازیں ان کو نہیں سہاتی ہیں اس سے بھی اونچی آوازیں لیکن ان کو بھاتی ہیں اس سے بھی اونچی آوازیں لیکن ان کو بھاتی ہیں چیخ سنائی دیتی ہے کہ ان کو لٹتی بچی کی ایک کسان کے بچے کی سینک کی بیوہ بیوی کی ان کے دل کی دھڑکن خود نفرت کا لاؤڈ سپیکر ہے ازا یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے اب جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہے ازا آرتی شبد کیرتن بھارت کی جاگیریں ہیں صبح شام کے ورق پہ لکھی پاکیزہ تہریریں ہیں یہی ایک تا اور محبت اپنی ہے پہچان مگر ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہیں سب مل جل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہیں سب مل جل کر اپنے گھر کی دیواریں جو ساؤنڈ پروف بنواتے ہیں اے سی میں سونے والے جانے کیسے جگ جاتے ہیں گھنڈا گردی کرتے ہیں آوارہ لوپر اور جوکر ازا یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ازا یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر گھر میں تو جو اپنی ماں کی سیوانہ کر پاتے ہیں باہر جا کر گائے ماں کی خاطر خون بہاتے ہیں باہر جا کر گائے ماں کی خاطر خون بہاتے ہیں ماسوموں کا لہو بہائے وہ گنڈا کہلاتا ہے اب سنیے گا آپ نے دیکھا ہوگا جو جواب دینے کی کوشش کی تھی جس نے عزام پر آروپ لگایا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جو کیا وہ کب گیا جاتا سنیے گا گھر میں تو جو اپنی ماں کی سیوانہ کر پاتے ہیں باہر جا کر گائے ماں کی خاتل لہو بہاتے ہیں ماسوموں کا لہو بہائے وہ گھنڈا کہلاتا ہے کوئی سونو کو سمجھا سر کا وہ مونڈا جاتا ہے کوئی سونو کو سمجھا دے سر کا وہ مونڈا جاتا ہے سب سے پہلے دی بلال نے عزام اسی کو کہتے ہیں جو رسول کی کرے گواہی بیان اسی کو کہتے ہیں جس کو مذہب سے نفرت وہ شیطان سے بھی بدتر ہے عزام یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر ہے عزام یہی کہتی ہے سن لے کہ اللہ ہی اکبر اب وجہ بتا رہی ہوا یہ ہیں کچھ خودگرز لوگ جو اب چمچے کہلاتے ہیں یہ ہیں کچھ خودگرز لوگ جو اب چمچے کہلاتے ہیں خبروں میں رہنے کی خاطریے کچھ بھی کر جاتے ہیں ان کو جب کوئی نہ پوچھے ٹویٹر پہ یہ آ جاتے ہیں جو بھی نیتا بولے اس کی ہاں میں ہاں کر جاتے ہیں اب دیکھئے پھر فرق بتا رہی ہوں اگلے دو مصروں میں جو بھی نیتا بولے اس کی ہاں میں ہاں کر جاتے ہیں جو کہول رب کو پوچھے وہ اصل بھکت کہلاتا ہے پر جو انسان کو پوچھے وہ اندھ بھکت کہلاتا ہے دیکھے تے نیتا ان کو اونچے او دے پھر خوش ہو کر ازا یہی کہتی ہے سن لے کے Алہ ہی ہے اکبر خواب دکھایا تھا اللہ نے کیسے ہمیں جگانا ہے تمہیں کامیابی کی جانب کس طرح بلوانا ہے خواب دکھایا تھا اللہ نے کیسے تمہیں جگانا ہے تمہیں کامیابی کی جانب کس طرح بلوانا ہے صبح عبادت کرنے جانا کیا یہ گنڈا گردی ہے اپنے رب کی اور بلانا کیا یہ گنڈا گردی ہے اپنے رب کی اور بلانا کیا یہ گھنڈا گردی ہے پشو پرندے سو جائیں تب پشو پرندے جگ جائیں تب کوئی سونے جاتا ہے نین سے بہتر فجر نمازیں یہ اسلام سکھاتا ہے تم بھی جاؤ مندر میں کچھ پرنے کماؤ مو دھو کر عزا یہی کہتی ہے سن لے کے واہ 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 دوستو ہم لوگ سن رہے تھی لطا حیاء صاحبہ کو وہ کتنا بہتر انداء والا کلام وہ لکھتی ہے ان کے سائری میں محبت بھی ہے اسی کا محبت بھی ہے سکایت بھی ہے سیاست بھی ہے کیا انداء والا کلام وہ لکھتی ہے اور جو انہوں نے انت میں اپنی نجم سنائی اس ساری بے سرمی کے ہم خود ہی جمعہ دار ہیں بلکل سچ ہے دوستو بلکل سچ ہے اس ساری بے سرمی کے ہم خود ہی جمعہ دار ہیں جو کچھ بھی آج ہمارے دیس میں ہو رہا ہے اس کے جمعہ دار ہم ہیں ہیں بے سکھ ہمیں ہیں تو دوستو ایسے ہی بہترین بہترین مسارا ویڈیو سننے کے لیے ایسی ہی بہترین بہترین نجمیں légجلے سننے کے لیے آپ لوگ ہماری چینل کو ابھی کے ابھی فوลو کریں جی جی انہیں کیا ابھی کے ابھی سبشکرائب کریں ہم آپ کے لیے ایسی بہترین بہترین مسارا ویڈیو لے کر آتے رہیں گے تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہماری چینل کو جارا سے جارا سیئر کریں ملتے ہیں دوستو تب تک آپ اپنا خیال رکھے اپنے گھرے مرائیں رام رام دعا سلام جائے ہندی جائے بھارت ہندوستان جندہ بات